بابا جی حور کہتا ہے میں کربلا کے میدان میں مر جاتا میں اس وقت مر جاتا مجھے موت آ جاتی میں وہ منظر نہ دیکھتا جب میں اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے گیا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا میرے بیٹے کا مو ہے حسین کا زانو ہے حسین کبھی میرے بیٹے کی داڑھی چومتے ہیں کبھی میرے بیٹے کے مو پہ پیار کر کے فرماتے ہیں بیٹا تجھے پیاس تو نہیں لگی بیٹا تجھے بھوک تو نہیں لگی اور کہتا ہے میں قریب گیا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے میں نے ہاتھ وان کے کہا دے حسین میں اپنے جوان بیٹے کی لاش لے جاؤں کہتا ہے مر جاتا حسین کی بات نہ سنتا حسین نے کہا اور دور ہو جا اور چلا جا تیرے بیٹے کی لاش میں اٹھاؤں گا کہتا ہے میں نے ہاتھ وان کے کہا حسین اچھا نہیں رکھتا تو میرے جوان بیٹے کی لاش کیسے اٹھائے گا تو امام کا بیٹا یہ غلام کبھی اوپی پی مجھے معاف کر دیجئے گا اب اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو ماتم کے لیے بلندر گل میں کرنی ہے ہر بندہ سرے تھے ماتم تھے پور سکر علی دی یا دھییاں دی سننا تھے چالتہ نے میں سمجھا سکا میں نے کہا اچھا نہیں لگتا تو امام کا بیٹا ہے یہ غلام کا بیٹا ہے کہتا ہے مر جاتا حسین کا جواب نہ سنتا بعد جب میں نے امام اور غلام پہ کی تو زہرہ کے لال نے میرے بیٹے کی لاش زمین پہ رکھی میرے گلے میں دونوں بازو ڈال کے کہا بھائی حر مسئلہ امام یا غلام کا نہیں ہے مسئلہ میرے نانا کی شریعت کا ہے میرے نانا کی شریعت کہتی ہے بوڑا باپ جوان بیٹے کا لاشا اور میرے نانا کی شریعت بوڑے باپ کو جوان کیجی میرے نانا کی شریعت